لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو اسلامی بھائی و بہن آنکھوں کی حفاظت کیسے کی جائے آنکھوں کی روشنی بڑھانے کے نبوی نسخے کیا ہیں یعنی ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کی روشنی بڑھانے کے لیے ہمارے لیے کونسے طریقے بیان فرمائے ہیں ناظر اکرام آنکھیں ہمارے وجود کا انمول حصہ ہیں بینائی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے آنکھ کی نعمت کیا ہے یہ تو اسی سے پوچھئے جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں آنکھوں کی صحیح قدر و قیمت اہمیت وہی شخص جان سکتا ہے جو ہاتھ میں سفید چھڑی لیے سڑک کے کنارے اس انتظار میں کھڑا ہو کہ کوئی آ کر مجھے سڑک پار کرا دے ایک ریسرچ کے مطابق دنیا میں اس وقت نابین افراد کے تعداد تین کروہ ساٹھ لاکھ ہے ناظرین کرام اب ہم کی جانیں گے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہمارے لیے کون سے مفید نسخیں بیان فرما ہے اور آنکھوں کی روشنیں بڑھانے کے لیے کیا علاج ارشاد فرمایا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے اچھا صلی اللہ اسمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسے استعمال کرو اس لیے کہ آنکھوں کو روشن کرتا ہے بال یعنی پلکے اگاتا ہے پیارے دوستو اسمد صلی اللہ آنکھوں سے میل کچیل کو ختم کر دیتا ہے اسے باہر نکالتا ہے یہ آنکھوں کی اچھی طرح حفاظت کرتا ہے پلکوں کو مضبوط کرتا ہے زخموں کو بھر کر غیر ضروری گوشت کو باہر نکال دیتا ہے نظر کے لیے بہت ہی فائدے من اور طاقتور ہے پلکوں کو اگاتا ہے آنکھوں کو زینت بخشتا ہے جو لوگ اسمد صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے ہیں وہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لگانے کا صحیح اور مسنون وقت رات کو سونے سے پہلے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے ہر رات تین صلائی اثمد صلی اللہ علیہ وسلم لگاتے تھے ناظرین کرام اس کے علاوہ کھنبی یعنی مشروم کا پانی بھی آنکھوں کو فائدہ دیتا ہے حسد سعید بن زید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھنبی من سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے یعنی اس کے پانی کو آنکھ میں لگانا چاہیے ناظرین من یہ وہ کھانا ہے جو موسیٰ علیہ وسلم کی قوم بنی اسرائیل پر جنت سے وطرتا تھا کھنبی یعنی مشروم اسی کھانوں میں سے ہیں اس کے بے شمار فائدے ہیں سفید رنگ کی کھنبی سب سے زیادہ امدہ ہوتی ہے اب مارکیٹ میں بھی آسانی سے مل جاتی ہے انشاءاللہ العزیز کھنبی سے متعلق ایک مستقل بیان آپ کی خدمت میں لے کر جلد ہی حاصل ہوں گے امام شاہ فائد علیہ اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں چار چیزیں آنکھوں کی روشنی بڑھاتی ہیں قبلہ کی طرف موہ کر کے بیٹھنا سوتے وقت سرما لگا کر لیٹنا سبزہ یعنی ہریالی پیر پودوں کی طرف دیکھنا لیباس کو پاکو ساف رکھنا ستھرا رکھنا پیارے دوستو بھائیو بہنو اگر آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتاہیور طریقے کے مطابق آنکھوں میں سرما لگائیں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ کی آنکھوں کی روشنی تیز ہوگی چشمہ لگانے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی سنت پر عمل کرنے کا سواب بھی ملے گا آپ کی آنکھیں بہت قیمتی ہیں بہت اچھی ہیں انہیں لا پروائی بے توجہی سے نقصان نہ پہنچائیے ان کی حفاظت کیجئے اچھی چیزیں دیکھئے اچھی کتابیں پڑھئے علم محبت اور خلوص کی چمک پیدا کیجئے پیارے دوستو ہم اسی طرح کے مفید بیان آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں ہمارے چین کو سبسکراب کریں گھنٹی کا بھرن دبا کر آل پر ضرور کلک کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ